محمد سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم عزیزانِ محترم میدانِ حشر میں چونکہ حکم یہ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے امام غزاری نے اے یار علوم کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس جمعانے میں گناہوں کی قسط ہو ہر آدمی قبیرہ گناہ کا مرتقب نظر آئے ایک کروڑ بندہ کھڑا ہو اس میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو قبیرہ گناہ رکھا چکا ہو یہ ہے دوت بدتری گناہ کا آپ سارے بیٹھے ہیں آپ قسم دے سکتے ہیں کہ جھوٹ آپ کی جبان سے نہیں نگلا آپ قسم دے سکتے ہیں کہ غیبت میں نے نہیں کی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں میں آپ سے بھی بلا بیٹھا ہوں اور ہم یہ قسم دے سکتے ہیں کہ ہم نے گالی نہیں دی اور ہم یہ قسم دے سکتے ہیں کہ ہم نے بدگوانی نہیں کی ہم یہ قسم دے سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کے سامنے کسی کی شکریت کو برا چرا کر بجان نہیں کیا یہ سب قبیرہ گناہ ہیں اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے اندر ایک آدمی بھی آئیشہ نہیں جس نے قبیرہ گناہ نہ کیا ہوں کتنے ہم بیٹھے ہیں کہ سب ہم قبیرہ گناہ کے مرتقب ہیں اب جب قبیرہ گناہ کے ہم مرتقب ہیں قبیرہ گناہ کرنے بازے کو فاشق کہا جاتا ہے جو قبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا نام فاشق کہا جاتا ہے اب جو فاشق کے مولن ہوتا ہے امام غزادی لکھتے ہیں جب یہ دیکھو کہ تمہیں لاکھ آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے کہ جس نے قبیرہ گناہ جنگی میں ایک دفعہ نہ کیا ہو اس وقت تک فضائر کی حدیثیں سناو گے تو تم نے ان کے ہر گناہ میں مدد کی ہے جو سزا اس کو بھی لگی سو سزا تکھے بھی لگی کہ تم نے گناہ پر جلد کی ہے آئی بادر میں مسئلہ سمجھیں میری بات آپ سمجھیں میں کیا کر رہا ہوں کہ امام غزادی فرماتے ہیں کہ جب قبیرہ کوئی ایسا انسان نہ ملے کہ جس کے اندر قبیرہ گناہ نہ ہو جس کے اندر قبیرہ گناہ نہ ہو اب جب قبیرہ گناہ کا ارتکاب اتنا ہو چکا ہو اس وقت آپ وہ حدیثیں سنائیں جو رحمت کی جب رغبت کرنے والی ہیں آپ نے ان لوگوں کو مرجیہ بنا دیا ہے آل سنت والجماع سے خارج کا دیا ہے مرجیہ کون ہے جو گناہ کرنے کی باوجود جو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں مرجیہ کس کو کہا جاتا ہے جو گناہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم چوری کریں جناہ کریں لوٹی ڈالیں لوگوں کو لوٹیں لوگوں کی قشوٹیں طریضہ کریں سب کو کریں جو گناہ بھی کریں ہم بخش بس آئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مرجیہ عبادین میں مرجیہ اب امام غزادی یہ فرماتے ہیں جو مرجیہ کبائر ہوں گے ان کے سامنے جب یہ باتیں رکھیں گے ان کو آپ نے مرجیہ بنا دیا ہے